رحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و فرقاتہ رسپیکٹیڈ ویورز آج سولہ جلائی دوہزار بائیس کو القادل یوک ایکسپریس بائی انڈائی پورٹر یہ دوہزار آٹھ سو سی سی ہے ڈیزل انجن ہے اس کے اندر یہ بہترین گاڑی ہے ٹرانسپورٹیشن کے لیے آپ کی کسی قسم کی بھی لوڈنگ ان لوڈنگ کے لیے آج ہم آپ کو بتائیں گے اس کے لیے بیسٹ آئل رکمینڈیشن کیا ہے اور ہاو ٹو آئل چینج ہم اس کے لیے لیپ کھولیں گے اور اس کے نیچے اس کا لک ہے اس لک کے اندر آپ نے ایک لک کھول دیئے اور اب اس کے پچھلوں نے ایک سٹرپ دیا ہے اور اس کے اندر آپ نے اس کو ڈال دیئے اور آپ سیف ہیں آپ اس کا دنیا کا بہترین آئل ڈیلو گولٹ استعمال کیا جا رہا ہے اور آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ڈیلو گولٹ کی کوالٹی یہ ساڑھے تین سے چار ہزار کلومیٹر آئل چلا اور اس کے اوپر ایک ٹرن سے زیادہ لوڈ ڈیلی ڈالا جاتا ہے اور دو ہنڈر ٹین فیفٹی کلومیٹر سے زیادہ یہ چلتی ہے اور ہم بھی دیکھ لیں آئل ابھی بھی اپنی سٹنگ میں ہے یہ اس کا سطرہ نمبر کا بوٹ ہے اور آپ نے ایک سطرہ کے بوان میں اس کو لوس کر لینا ہے پہلے کیونکہ اس کا ہم آئل فیلٹر پہلے نکالیں گے وہ بہت ہی آکورٹ جگہ پہ جا کے لگا ہوا ہے جب ہم فیلٹر اٹھا لیں گے تب ہم اس کو کھولیں گے میں آپ کو جسٹ لرن کرنے کے لیے کہ یہ دیکھیں یہ گیا اور یہ آپ کو فیلٹر نظر آ رہا ہے جہاں میں نے آتے گا یہ آپ مٹی صاحب ہوئی آپ کو آئل فیلٹر نظر آیا یہ اس ماؤنٹنگ کے بلکل اوپر اور اب آپ نے اس کو لوس کرنا ہے اور آپ نے اس کو لوس ہونے کا دوسری طرح جیلا جانا ہے سارا آئل آپ پی اوپر آئے گا اور گرم آئل آپ کو نقصان پنچہ آ سکتا ہے اس کو صرف آئے ہیں آپ آئل بھی کھول دیا اور یہاں پہ ایک کم پیچھے ہو جانا ہے کیونکہ بہت زیادہ آئل اوپر سے گرے گا اور آپ کی پراسط ہے بہت 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 نہیں یہ اپنے پھر ایک کھول دیا جانا ہے تر اپنے پہ پھول دیا جانا ہے اپنے پھول دیا جانا ہے تو آئے لوگ کو ڈیس کو اچھی بڑا پھول کرنے کے بڑک آئے بہت بہت نا ہے اور اہتیار کے ساتھ یہ دے یہ خود دیا جانا ہے اس کو آپ نے اوپر سے گوہ دائیں اٹھ دید کریں یہ ہے۔ جو ہمیں دل پہلے لوس کر چکے ہوئے ہیں تاکہ آپ اپنے پر سید رہیں یہ لے۔ اگرام ہی جی آپ کے اوپر گرے گا اور بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایر پیٹر آپ دیکھیں یہ پیدا ہے ایک پیدا ہے ایک ایر پیٹر آپ دیکھیں ایک ایر پیٹر آپ دیکھیں یہ ٹھیک ہے ایٹی دیا ہے وہ کہا ٹھیک چلا بھی پیٹر آپ اگے نہیں کٹیyd سیکنڈ انجن کی اچھی قوالیٹی کے لیے آئل یا اچھا بینی فیڈ لینے کے لیے آپ کو ہمیشہ ایک اچھا آئل فیلٹر استعمال کرنا ہے پاکستان کا سب سے بہترین آئل فیلٹر جو ریسرٹس کر کے بنایا جاتا ہے وہ گارڈ فیلٹر ہے اس کے بعد ہم جینمن کو پریفر کرتے ہیں اثر وائز باقی اپنے جو قوالیٹی بنا رہے ہیں پاکستان کا سب سے بہترین آئل فیلٹر ہے اور اس کے اندر بہترین پیپر استعمال کرتا ہے گارڈ اور اس کی مینوفیکشنگ آلویز بیس ہوتی ہے ہم جاب کو مکمل کرنے کے لیے سب سے پہلے اسی طرح آئل فیلٹر پہلے لگائیں گے تاکہ ہمارے اوپر یہ جو لازٹ ڈرپس ہیں وہ نہ گریں وہ ہم ازی بھی کام کرسکے ٹھیک ہے یہ آپ نے وہی سترہ نمبر کا پانہ اور سپینر جیسے ہم اس کو پانہ کہتے ہیں اس سے اس کو ٹائٹ کرنا ہے اور اس کا ایک خاص دورک ہوتا ہے بس اس سے یہ ہے اوئل نہ گرے آپ اسی طرح آل لگاکی وہ آپ نکالیں گے یہ آئل فیلٹر پہر آ رہا ہے جو بھی ہم بتا چکے ہیں وہ سا بیسٹ ہے اور آپ اسی طرح جیسے وہ نکالا ہے اس کو اس میں ڈالیں گے اور اس کو لیفٹ پھلا کر اس کے سٹٹ جس پہ ہم اس کو چڑھانا ہے اس کو ہاتھ سے چڑھانا ہے یہ بڑا سموتھلی چڑھنا چاہیے ذرا بھی اس کو اڑھنا نہیں چاہیے یہ دیکھیں یہ بھی سموتھلی چڑھا اب آپ کو سکیور ہو جائیں گے کہ ہم نے اس کو صحیح ایسا یہ پانا جائے گا یہ دیکھیں اس ہی انگل میں جائے گا اور اس ہی انگل سے آپ کو میکسیم ڈائٹ کر لیں پڑھ بائی سے اچھے سے اوپر کی مرمیٹ ہو چیئے یہ نیچے آیا یہ اپر سے آیا یہ نیچے بہت ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جا آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈائی شاہد جو قرآنہ مرڈل تھا اس کا جو نیو مرڈر انڈائی پورٹر ہے اس کے لئے ہم آپ کو آئل کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتے ہیں یہ ہم آئل اس میں جو یوز کرنے لگے ہیں اس کی جو گریڈنگ ہے ویسکوسٹی انڈیکس ہے فیفٹین ڈولیو فورٹی اور اس کی کیڈاگری ہے اپی آئی سی آئی فور ایس سل آپ سامنے یوز کرنے لگے ہیں ڈیلو گولڈ الٹرا کیلٹیکس کمپنی نے جو ڈیزائن کیا ہے اس کے بہت سے بینیفٹس ہیں اور یہ ایک ہیوی ڈیوٹی ڈیزل انجن آئل ہے اور جو کہ آپ کی ہندائی پورٹر نیو موڈل کے لیے بہترین انجن پروٹیکشن اور ڈیزل کی بہترین سیونگ کے لحاظ سے اور انجن کے تمام پارس کو اپنی منفیکٹرنگ سائز کے اوپر رکھنے میں مددگار ہے اور آپ کو یہ اور بہت سے بینیفٹس دیتا ہے جس میں انٹی اوکسیڈنٹ، انٹی فارمنگ، انٹی ٹویجن، انٹی ویر، انٹی سکفنگ، انٹی رسٹ، انٹی سٹین، ڈیٹرجنس، ڈسپرشن اور ای پی ایجینس اس میں شامل کیے گئے ہیں اور خاص طور پر سیل سویلنگ ایجینس اس میں شامل کیے گئے ہیں اور فرکشن موڈیفائر بیٹوری سائٹ اس کے علاوہ اگر آپ کو مزید معلومات اور اوریجنل آئل کی ہڑی داری کے لیے کوئی معاملہ ہو تو آپ ہمارے چینل سے الکادر لیو بیکس میں سے رابطہ کر سکتے ہیں جن کے نمبر آپ کو ہم نے نیچے ویڈیوز میں دیئے گئے ہیں ویڈیوز کو شروع سے آہر تر دیکھیں اگر آپ کو ہم اور آپ کے مشورہ اور ہمارے آئل کی کوالٹی اور یہ ہمارے محنت پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں یہاں میں ہول میں فنل لگائی ہو اور آپ آئل ڈالنا شروع کریں گے گولٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کالٹیکس ڈیلو گولڈ نیزل انجن لبریکٹنگ آئل اس طرح میں استعمال کی جارہی ہے جو بہت یونیک ٹکنالوجی ہے دنیا میں کہیں بھی ٹرکس اور ایشو ویز جو ڈیزل انجن پہ ہیں وہ اس کو ایڈمائر کرتی ہیں اس کی محطریف ہیں یہ بہت قوالیٹی کا انجن آئل ہے ہم نے ابھی اپنے پہلے ہم نے ایک مکمل کین ڈالا اس کی محطر ہے میں ایک محطر سے نکال کر لیا ہوں یہ آپ کو دال کے پکا رہے ہیں اس میں سکس لٹر آئل فلٹر اس کی سمپ ہے اس کو مال چیمبر کہتے ہیں اس میں چھ لٹر آئل اس میں چھ لٹر آئل انجن میں چھ لٹر چاہیے انجن کی پوری کرکر دیکھو کو مینٹین کرنے کے لیے ہم نے اس پہ بھی نکھ دیا ہوا ہے سکس لٹر تاکہ کبھی بھی قسمہ نہیں ہے اور آپ کو ضرورت بھولنا چاہے آپ آپ دیکھو آئل فلٹر کرکر ہم نے کھلی کے چیک کر لی ہے اس لئے آپ نے ہمیشہ اسمیل کرو گا ہمیشہ جینمن او ای ایم یا جار کے پیٹر کو استعمال کریں اور آپ نے انجن کی لائٹ پڑھائیں کیونکہ آئل فلٹر ایک مینی لکھائنری ہوتا ہے جو آئل کو بار بار انٹیمینیشن اپنے اندر کنٹین کرکر آئل کو بھی ریپریش کرکر انجن لگیتا ہے اگر کوئی انٹیمینیشن انجن میں چلی جائے گی تو اس کے پرسپنز کے لیے اس کے آئل کنٹینٹ کرنا ہوتا ہوتا ہے ریسٹریکٹیو ویورڈز آج ہم نے آپ کو خائند آئی کوٹر ایکس ہندرڈ کا آئل چینج کرنا اور اس کے بارے میں ریکومنڈیشن جو بھی ہے آپ کو امید ہے کہ آپ نے اس سے کوئی بینیفیٹ حاصل کیا ہوگا اگر نظیر آپ کو کوئی questions & queries ہیں تو اگر اگر اگری کلچر کی سائٹ پر Threshers ہارویسٹرز ٹریکٹرز پیٹرینجنز کے آئل کی طرف سے ریکوائر ہوں تو اس کے لئے بھی آپ کے قادمی بھی ایکسے رابطہ کھا سکتے ہیں آپ اگر آپ کو اسی قسم کی جینون پروڈکٹ آئل پیٹرز کی طرف سے مطلوب ہوں تو لیچے نمبر موجود ہیں اس پر آپ رابطہ کریں انشاءاللہ اللہ